ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سہولیات ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم وہ بقید حیات نہیں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتین پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کا پیار بھی نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں سفر کیے تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی نوجوانی کی عمر کے اندر کوئی ایسی سہولیات جو ہیں وہ آپ کے پاس میسر نہیں تھی جو آج کے ہمارے نوجوانوں کے پاس میسر ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کے کامیاب ترین انسان کون تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ میں یتیم پیدا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ رب العزتی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے بچپن کے اندر جو ہے وہ اتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑے مجھے بکریاں چرانی پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں جب آپ کی عمر پچیس سال تھی آپ نے ایک بیوہ خاتون جس کی عمر چالیس سال کے لگ بگ تھی آپ نے ان سے شادی کی اور ان سے آپ نے ایک محبت اور وفاداری کا ایسا رشتہ قائم کیا جو کہ ایک مثال بن گیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یہ شکوہ کرتا ہوا نہیں پائیں گے کہ آپ نے کہاو کہ میں نے کماری سے شادی کیوں نہیں کی میری شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی یا ایسے یا ویسے تو یہ شکوے شکایتیں کرنا جو ہے یہ شیطان کا کام ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے شکوے شکایتیں نہیں کرنی بلکہ جو بھی حالات ہیں ہمیں اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتے ہوئے زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے